میرے ساتھیوں نمسکار دوستو آج اپنی ہاں بات کر لیتے ہیں اب تک مائی ماہ کے پیمنٹ وی بل پاس کے بارے میں اس سے پہلے میں آپ کو یہاں بتانا چاہوں گا دیکھو جو بھائی آپ نے اٹنڈینس اپلوڈ کروائی ہیں تو آپ کے اس ٹیٹس میں تین پرکار کے اوپسن آ رہے ہیں یدی آپ کو اس پرکار کے اوپسن آ رہے تو کن کن ساتھیوں کو کیا کرنا ہے میں اس دانکاری سے آپ کو آگت کروا دیتا ہوں دیکھو ساتھیوں میں آپ کا زیادہ سمیہ جائج نہیں کرنا چاہوں گا دیکھو دوستو پہلا اوپسن آتا ہے آپ کا سمیٹ دوسرا آئے گا آپ کا پینڈنگ اور تیسرا آئے گا آپ کا ویریفائی چوتھا آتا ہے آپ کا ریمارک سمیٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی اٹنڈینس اپلوڈ کر دی ہے اور آپ کے جلا روزگار کارل نے اسے چیک نہیں کیا ہے اور دوسرا آئے گا اس میں پینڈنگ پینڈنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو جلا روزگار کارل ہے اسے وہ بھائی کبھی بھی چیک کر سکتا ہے اور اس کے بعد تیسرا اوپسن آتا ہے آپ کا ریمارک ریمارک کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ نے اٹنڈینس اپلوڈ کروائی ہے اس میں کچھ نہ کچھ کھامیاں ہیں یعنی وہ توٹیاں ہیں یعنی وہ اٹنڈینس آپ نے گلت اپلوڈ کی ہے اور آپ کو پنے اپلوڈ کرنی پڑے گی اس کے بعد چوتھا اوپسن آتا ہے ویریفائی اور ویریفائی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو اٹنڈینس ہے اسے چیک کر لیا گیا ہے سفلتا پورا کہ اب آپ قابل ہے وہ پاس کر دیا جائے گا اب آپ کو کچھ کرنے کی آؤ سکتا نہیں ہے اور جن ساتھیوں نے اپنی اٹنڈینس اپلوڈ نہیں کی ہے میں نے کافی ویڈیو بنایا ہوئے ہیں کس پرکار سے اپلوڈ کرنی ہے میں آپ کو ایک بار اور دکھا دیتا ہوں اس پرکار کا آپ کو اٹنڈینس پرمان پتر بنوانا ہے اور کچھ بھی نہیں کرنا آپ کا نام لکھنا گام لکھنا آپ کے رجیسٹریسن نمبر پھادر نے کرم سنکھیا اور اس کے بعد آپ کی بھئی کتنی اٹنڈینس ہیں کس تاریخ سے کس تاریخ کے بیچ آپ نے انٹرشیپ کی ہے اور نیچے جو آپ کا اکثر شائن ہے آپ کا جو انٹرشیپ ڈپارٹمنٹ ہے ٹھیک ہے نا وہاں کے جو مکیاں ہیں جیسے مان لو پرنسپل ہے پٹواری ہے ویڈیو ہے کون ہے ان کے آپ کے شائن کروانے ہیں اور مہر لگوانی ہے ٹھیک ہے نا اچھے اچھے اکثروں میں اس پر شاپ شتری ہونی چاہیے ٹھیک ہے اپس آتیوں پیمنٹ کی بات کی جائے تو آپ نے کل دیکھا ہوگا میں نے وہ ساری جانکاری دے دی تھی کل بڑا ویڈیو آپے دیکھ سکتے ہو جس میں آپ کو پیمنٹ کی جانکاری مل جائے گی اور آج کوئی پیمنٹ آئے گا تو میں آپ کو بتا دوں گا تب تک کے لئے دھنیواد